کیا یوریا کے دن لد گئے ہے؟ یہ سوال اس لیے کیونکہ جس یوریا نے کئی گناہ پیداور بڑھا کر کسانوں کو خوش کیا وہی اب انہیں خون کے آسود رولا رہا ہے اب اوپج کم ہو رہی ہے اور زمین بنجر ہونے لگی ہے اس لیے کسان یوریا سے توبہ کرنے لگے ہیں ایک اسیس سالے کے کسان سے جب ہم نے بات کی تو ان کا قائناہ تھا کہ اس بار تو ہم نے اپنے کھیتوں میں چیار چیار بری یوریا ڈالی ہے آپ مانو گے کہ دو سو سے ڈائی سو کلو سے ادھی کا یوریا ایک اکڑ میں ڈال دیا گیا ہے لیکن اوپج کے پچھلے سال سے بھی کم ہی مل پائی اب یوریا ہمارے لیے جی کا جنزال بن گیا ہے کھیتوں میں ڈالو تو مصیبت اور نہ ڈالے تو اب نہ ڈالنے کا تو اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یوریا کا اتحاس کے بارے میں بات کریں تو دیش کو کششی کے چھتر میں مضبوطی بنانے کے ادھر سے سے یوریا کا استعمال حریت کرانتی کے وقت انیس سو پینسٹھ سے انیس سو چھنسٹھ کے بعد پورے دیش میں کیا گیا سوراتی سالوں میں دیش کے کئی کھاکوں میں یوریا کے بارے میں کسانوں کو بتایا نہیں گیا بلکہ رات میں کھیتوں میں یوریا کی بوری چپ چپ ڈال دی جاتی تھی اس سے بھی جب بات نہیں بنی تو گاؤں کے سرپنس کے میدن سے یوریا کسانوں کو اپنے اپنے کھیتوں میں اپیوک کرنے کے لیے آگرہ کیا گیا شروع شروع میں کسان یوریا کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے ان کو لگتا تھا کہ یوریا کے استعمال سے کہیں اس کی فسل چوپٹ نہ ہو جائی ایک کسان بتاتے ہیں کہ اس نے ڈرتے ڈرتے پہلی بار انیس سو سٹھ سٹھ میں ایک اکڑ میں کیول چار کلو یوریا ڈالا جب فسل تیار ہوئی تو ہمیں اپنی آنکھوں پر ویشواس نہیں ہوا کیونکہ پچھلی بار ہم دیکھ رہے تھے کہ گیاوں کی اوپز ہمیں تین گناہ ادھیک ملی پہلے ہم ایک اکڑ میں گوبر کی کھاڑ ڈال کر چار کونٹل اوپز لیتے تھے اب ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ شیدے شیدے بارہ کونٹل سے ادھیک گئوں اوپز ملی ہم سبھی کو یقین نہیں ہوا کی یہ کون سا تمتکار ہے میرے کھیت میں بڑی پیدار کو دیکھ کے گاؤں کے انہیں کسانوں نے بھی اگلے سال اپنے اپنے کھیتوں میں یوریا ڈالا وہ بھی اپنی اپنی فسل کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے آخر تین گناہ فسل پا کر سٹو نہیں ہوگا دیکھتے دیکھتے یوریا کھیتوں کا نائک بن گیا ایک کسان کو بھلا کیا چاہیے اس کی کھیتوں کی اوپز اس کے پریوار کا پیٹ بھرے اور جب کھیتوں کی سمائنیا سے اوپز تین گناہ زیادہ ملنے لگے تو جیسے لگا کہ دیوی انہ پونا پرشن ہو گئی ہو وہ بلکل عجیب سمیہ تھا یوریا ڈالا تو کھیتوں میں جا رہا تھا لیکن اوپز کا نسہ کسانوں کو چڑھ رہا تھا اور کسان اس نسے کو سڑھاتے چلے گئی اگلے سال کسانوں نے کھیتوں میں یوریا کی ماترہ دو گنی کر دی کیونکہ اب انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ جتنا ادھیک یوریا ڈالیں گے اتنی ادھیک اوپز ہوگی چار کلو یوریا کے ستان پر دس کلو یوریا ایک اکڑ میں ڈال دیا گیا امید کے مطابق ہی تین سے بڑھ کر پانچ گناہ یعنی کہ 12 کونٹل سے بڑھ کر 20 کونٹل گہوں کی اوپز ملی 1975 کے آس پاس 20 کلو یوریا ڈالنا عام بات ہو گئی تھی اور اوپز بھی اچھی مل رہی تھی لیکن کسانوں کو یہ اپنے سپنے کی طرح دھگ رہا تھا اور نہیں سوچا ہوگا کہ جس یوریا کو وہ سونا سمجھ بیٹھے ہیں وہاں دھیرے دھیرے ہمارے کھیتوں کو بنزر کر رہا ہے 1985 سے 1995 کے بیچ ایک اکڑ میں 125 کلو یوریا ڈال کر اوپز کا 10 سے 12 گناہ بڑھایا گیا یہی سے ہم نیچے اترنے لگے یہی میں پیداوار گھٹنے لگی جبکہ یوریا کی ماترہ سال در سال بڑھنے لگی 1997 کے آس پاس کسان 153 سے 200 کلو ایک اکڑ میں یوریا ڈالنے لگے اور پایا کیا وہی بیچ کو انٹل جانے کی اوپز اب یوریا بڑھانے سے کھیتوں کی پیداوار بڑھ نہیں رہی تھی بلکہ گھٹ رہی تھی اتنے سالوں سے یوریا کے اندھا دون استعمال سے کھیت بنزر ہوتے جا رہے تھے آخر ایک بار پھر سے کسانوں نے اپنے کھیتوں میں گوبر آدھی کی اکھات ڈالنے شروع کر دی اس سے پیداوار تو نہیں بڑی لیکن کم بھی نہیں ہوئی لیکن اب گوبر کی خات بھی آسانے سے نہیں ملتی آج کیا ہو رہا ہے کسان ایک اکڑ میں ڈائی سو کلو گرام تک یوریا ڈالنے لگے ہیں لیکن اوپز بھائی اب تمام کوشش سے ناکام ثابت ہو رہی ہے اب ستیتی یہ ہو گئی ہے کہ پچاس سال پہلے دیش کے پردان منطری ہم سے یوریا کا استعمال کرنے کے لئے کہتے تھے اور آج کے ہمارے جو ہمارے کھیت پوری طرح سے ختم ہو گئے ہیں تو ورطمان پردان منطری کسانوں سے یوریا کم سے کون پیو کرنے کی اپیل کر رہے ہیں پورے دیش میں اب تک ایک سو پچانوے پوائنٹ ایٹ ایٹ میلین ٹن یوریا کا استعمال ہو چکا ہے اب اسے نائٹ روزن کی کے دوسر پردان سامنے آنے لگے ہیں یوریا کے زیادہ استعمال سے ہونے والی بیماریاں ہر دیا روگ اچھ رکتاپ جیسی بہت ساری گاتر بیماریاں نے انسان کو گھیر دیا ہے یوریا کا پریوک کرنے کے کان دلین کی کھیتی پوری طرح چوپٹ ہو گئی ہے جس کوپوشن کا سکار ہوتا جا رہا ہے یوریا سے فصلیں 33% نائٹ روزن ہی لیتی ہے اور 66% کا جو نائٹ روزن ہے اور وہ ہوا میں یا پھر زمین کے نیچے چلا جاتا ہے جس کے پردان سورو پر پردوسن بڑھتا جا رہا ہے اس کے زیادہ استعمال سے مدموکھیاں پھولوں پر نہیں بیٹھتی جسے سہد اور اس کی گنوکتہ کم ہوتی جاری ہے اس کے علاوہ کیڑے بھی کھیتوں سے گائب ہو گئی ہیں بلیو بی بھی سنڈروم کی بیماری جو نائٹ روزن کی وجہ سے بچوں ہی پائی جاتی ہے اس سے بڑھ کر کینسر کا ہونا یوریا کا زیادہ استعمال ہے اگر ہم اپائیں کی بات کریں تو پھلال اس کے لیے کسی کے پاس کوئی اپائیں نہیں ہے اگر یوریا کا استعمال نہیں کریں تو فسل نہیں ہوگی جو کسان آج کے سمیں اپنے گھر کا خرط نہیں اٹھا پا رہا اور گریب ہوتا چلا جائے گا دوسری اور یوریا کسانوں اور دیش کے لوگوں کو سوائشتہ خراب کر رہا ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ یوریا کا استعمال بڑھائے نہیں کسان اسے کم ہی رکھیں اور ہو سکے تو خود کے استعمال کے لیے بونے جانے والے سبجیاں اور اناز میں یوریا کا استعمال نہ کریں اگر فسل کم ہوگی تو چل جائے گا لیکن ہمارا سواشتہ تو ٹھیک رہے گا موسیقی